اب کیا آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کا کتنے گروپس بنیں گے یہ سیاسی جماعت نہیں بن پائی پریشر گروپ تھا اس کو بننا تھا سیاسی جماعت تو اب کیسے کتنے گروپس آپ کے خیال میں بن سکتے ہیں دیکھیں ابھی کے لیے تو بہت سارے بن جائیں گے کیونکہ بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ جی ایچ کیو پہنچ چکی ہیں اس پہ کچھ بھاری ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے اللہ کا شکر ہے نوٹوں کا اور گولڈ بارز کا بھی وزن جو ہے ان میں ہوگا کچھ کم ہے یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ جی ایچ کیو پیسے دیکھ کے لیکن ظاہری بات ہے اگر کسی کینڈریٹ یا گروپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں تو پھر بجائے محکمہ ذراعت کے استعمال کے مطلب لوگ اپنے فون سے اور لیپ ٹاپ سے مطلب لوگوں کو جو ہے وہ آمادہ کر پائیں گے جانگی ترین صاحب کی جیسے انٹری اپ ہو گئی ہے بہت ایک تھوڑی ہے مطلب ان کی پارٹی میں خود میں تو جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ رہ گئے ہیں میں دیکھ کے مطلب حیران ہوتا ہوں کہ اس پارٹی کا پریزیڈن کون ہے اس کا سپوکس پرسن کون ہے مطلب یہ بڑا دلچسپ قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی میں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھیں ہر چیز سیم نہیں ہوتی کیونکہ یہ پہلے اور پارٹیوں کے ساتھ ہوا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن کیونکہ یہ ہو چکا ہے تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ جو پاپیلارٹی ہے وہ لیڈر کی ہے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو سب بھی چھوڑ دیں تو ان کی پاپیلارٹی میں کوئی بہت زیادہ کمی آئی گی لیکن وہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے آخری لیکن میرا پوائنٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جب نواز شریف کو نینانوے میں اٹھا کے لے گئے تو میں اگر بیس ٹاپ نام لوں پی ایم ایل نون کے آج کے لوگوں کے ان بیس میں سے اگر انیس نام وہ نہ ہوئے جو نینانوے میں بھی ان کے ساتھ تھے جو اٹھارہ میں بھی ان کے ساتھ رہے جنہوں نے جیل بھی کھائی جو ہے ملک بدر بھی ہوئے تو وہ ایک فرق مجھے لگتا ہے اور پی 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 میں بھی ہم نہیں دیکھا کہ جو اکانوے بانوے تیرانوے والے لوگ تھے اس میں ایک وہ ٹولا تھا جو ہٹ گیا تھا سائٹ پہ لیکن بائی ان لارج لوگ جو ان کے ساتھ